نیشنل نظامہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ریورنڈ ڈاکٹر مجید ابل صاحب سے جو کہ ایزیکٹیف سیکٹری بھی ہیں اور چیئرمن ہے پریسپیٹیرین چرچ میڈیکل بورٹ کے وہ ہمیں بتائیں گے کرنٹ ایشو اور اس کو کیسے انہوں نے بحال کروایا تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کو درہاں ناظرین بہتا ہے کہ ٹیکسلا آسپٹل آپ کو کافی جدوجہہد کرنی اس کی کیا سٹوری تاہیر صاحب تینک یو اور مہم ناظرین کو بھی میں اکدام ڈیسوسی کے نام میں سنام پیش کرتا ہوں پریسپیٹیرین چرچہ پاکستان ایک مین لائن چرچ ہے جو پروٹیسٹن چرچزوں میں غالباً سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان میں اور ہمارے دارے اور دیگر جو ملسٹیز ہیں بہت ہرسے سے سو سال سے زیادہ زیادہ ہو گیا خدمت کر رہے ہیں تو پریسپیٹیرین چرچہ پاکستان کے موجودہ 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 آرف سراج ہے پہلے میں تھا اور ابھی میں بطور اگزیکٹری سیکٹری چرچ کی خدمت کر رہا ہوں اس کے ساتھ جو ہمارے دارے ہیں وہ سارے اٹانومس بورڈز ہیں اور ان بورڈز کے اندر رہ کے تو ہموں خدمت کر رہے ہیں وہ چرچ کے ونگز ہیں اور یہ خدمت ہی کا حصہ ہے تو پریسپیٹیرین میڈیکل گوورڈ جو ہے اس کے اندر دو بڑے ہاسپیٹلز آتے ہیں مولی کرسٹل ہاسپیٹلز جارگوڈ اور ٹیکس ایک کرسٹل ہاسپیٹل اور یہ دونوں ہاسپیٹلز رہے ہیں یہ کی جو خدمات ہیں مارے ملک میں مختی طریقوں سے سرائی گئی ہے سرائی جا رہی ہے دودھ راست سے لوگ ہاسپیٹلز میں آکے لاز کرانا آپ نے لیے برکت کا باعث سمجھتے ہیں اور بہت ہی اہم خدمت کے جو وطن عزیز پاکستان میں جو مسیحی کا اٹیویشن ہے جب بھی گنا جائے گا اس پر دونوں داروں کی جو خدمات ہیں اور کی ریکیڈیشن ہوگی کہ مسیحی جہاں پاکستان میں ایڈیوکیشن اس کے ساتھ ساتھ جو طبیعی اس کی خدمت ہے ان میں دونوں ہاسپیٹلز کا بڑا نام ہے ملکہ جو ٹیکسرا ایڈیوکیشن ہاسپیٹل ہے میں نے تھی بھی سنا ہے کہ اس کا نام گریز بک اپورڈ ڈیکٹ پہ آیا کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر کاملل آہا ہے جو نے دونیا میں سب سے زیادہ آئی سرچیز کی اور اس پہ اس ہاسپیٹل میں باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں یہ بھی لیکن لہذا آز ہے بہت بڑا لیکن جو سب سے زیادہ خدمت وہاں رہی پرومیلنٹ ہی وہ آنکھوں کی علاج کرتے اور دور دراز سے لوگ مسیحی مسلم ہر بزرک کے لوگ وہاں کے علاج کرانا اپنے لئے وہ زیادہ فائدہ بان سبیڑا رہے ہیں اور کوشی سے آتے ہیں اب یہ جو ٹیکسرا ایڈیوکیشن ہاسپیٹل ہے وہاں پہ پرومیل ہی ہو کہ وہاں کے جو ڈیکٹر صاحب تھے وہ دوزار تیرہ میں رٹائرمنٹ رکی ہو گئے لیکن وہ ایکسٹینشن پہ چلتے رہے چیئے کہیں جب اس دوران انہوں نے دماد کو مسیحی سوری کو بطور ایڈیوکیشن ہیک کر لیا اور دونوں ہی رشتہ دار جو تھے وہ خاص پیٹل کو سانے لگے اچھا ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ افیشل نہیں تھی اور جب بعد میں وہ نے کہا کہ اٹلیسٹ آپ انڈرائٹنگ آپ دیں ویسٹ کریں تاکہ آپ کو ایکسٹین دی جائے تو اس تیج پہ آکے انہوں نے کچھ ایسے ناصر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جو کہ ہسپیٹل کے خیار کا نہیں تھے ان کی مداخلت ہسپیٹل پہ مڑھا دی اور کوشش کرنے لگے کہ وہ کسی طرح سے ایک سیپرٹ ٹرس کے نام پہ ریجسٹر کرا لیں اور خود اس کے بورڈ کے چیرمن بن کے تو وہ کام کریں جو بورڈ ریجسٹر کرانے کی کوشش کر رہی تو انہوں نے آئیسا آئیسا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہم پرسپیٹل میڈیکل بورڈ سے آپ کو ڈیس اسوسیئٹ کر چکے ہیں ہی ہوں گیا تو یہ بہت بڑی سازش تھی جس پہ وہ انفلوینشن لوگ ان کے ساتھ شامل تھے جس کو اندر وسائیہ ہوا تھا اور اگر وقت پہ مداخلت نہ کی جاتی اور اندر 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 انفلوینش یوز کرتے مسائل یوز کرتے رہے تو جج کے لئے مسائل بڑ جانے اور جب یہ جو باہر کے وامل تھے جب اندر آ جاتے پھر انہوں نے نکالنا بڑا مشکل ہو جانا تو اس لئے پرسپیٹل میڈیکل بورڈ نے جو ڈیسیزن لیے میسیج یہ بھیجا کریکٹر تھے لیکن کنٹینو کرنا چاہ رہے تھے میسیج یہ بھیجا کہ اگر آپ کوپریشن کرتے ہیں بڑ کے ساتھ تو ہم آپ کو ایک رسپیکٹوبل ایگزل دیسے لیکن اگر وہ نہیں کوپریٹ کرتے تو پھر ہم ان کو تمیٹ کریں گے اور پھر یہ ہی کیا گیا جب پہلے ہم نے انویسٹیگیشن کرائی انکوائری کرائی جب ساری چیزیں ثابت ہو گئے کہ ان کے راہ دے ٹھیک نہیں تو پھر وہ بھار 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 دیسیجت کی ہے ترمینیشن کیا اور وہاں پہ جا کے ہسپٹیل انکوائن کے ترمینیشن آرڈر سرپ کیا اور انٹیرم ڈیریکٹر وہاں پہ پوائنٹ کیا تو ابھی یہ ہے کہ اکدا کا شکر یہ ہے کہ تاہی مینجمنٹ کے ساتھ پرسپٹیم بورڈ کیا ہسپٹل کام کر رہا ہے بڑی دیر سے ان کی ستاف کی تنخواہوں کے مسئلے ہو رہے تھے ہسپٹل جیرمی چیر گرتا جا رہا تھا آرہ غلط پر اس کی ایک وجہ فرینشل جو ڈسکرپیٹس ڈسکرپیٹس وہ بھی تھی لیکن ابھی کہلی مجھے خبر آئی کہ انہوں نے ستاف کی سیوریز جو اور آگے بھی جو خلاعات بہتر جا رہے ہیں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے مسیحہ داروں کے لیے لیکن یہ جو ڈیشنل چیلنجز آگر تھی ہیں اگر یہ نہ ہو تو پر کامز کم کورننگ کنڈیشن میں رہتے ہیں تو ابھی جو وہاں کی ٹیم ہے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں جو بیری ہیپی کہ ہسپٹل سری ہو آئے میں تو لوگوں کے وہاں کی جذبے کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ آپ بکے رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کے قبضے بھگی جا رہے ہیں تو بڑا کمیٹڈ ستاف ہے مجھے ہر روز بڑی اچھی سٹوریز سننے کو مل رہی ہیں اور سب سے بہتری جو ماری پروٹی تھی میری کہ سیلریز بھی جب لوگ مہدہ کام کرتے ہیں اس کے بعد کھال میں پیسہ نہ جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہیں بچوں کی پڑھائیاں متاثر ہوتی ہیں گھر کا چھولا نہ جلے تو کام کیسے کریں اور بہت سے مسائل ہوتے تو پانی پروٹی یہ سیلریز ملن چاہیے تو ابھی جو موجودہ اس کو مزید بیتر بنانے کیا کر دیکھیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ پچھلے جو سال گزر گئے ہیں ہم ان کے آرڈٹس کریں اور وہ ان پہ عمل ہو رہا ہے پھر ساتھ ہے کہ جو موجودہ جو مارے پاس انفرسٹر موجود ہے اس کو فنکشنل کیا جائے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے پھر اس کے ساتھ یہ ہے جو بہت سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ آج کل کے ساب سے کام نہیں ہو رہے اور کانسٹیشن بھی لی جائے اور اس کے مطابق یہ کتنے ہسپیٹل سے چل رہے تھے تو ہمارا ایک جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیصے بڑھا کے حمل آج مہنگا کر 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 چاہتے ہیں بوٹ کی آج بھی پرارٹی یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ خدمت رہے گا مشن رہے گا خدمت رہے گا اور آج بھی جو یہاں پہ ایک سرجی کا جو خرچ ہے باہر کے کسی بھی سرجی سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں آپ کو تین چارج نہ کم نہیں آپ کو تین چارجات کم ہو جاتے ہیں مسئلہ ایک سی سیکشن ہے تو وہی انڈر سکسی سیونٹی تھاوزن روپیز کرنا اس سارے اکھر جاتے ہیں جو آج کے دور میں بننا سوچ بھی نہیں سکتے کسی عام خاص پکر تو اسی طرح باقی کے علاج ہیں بہت کمپیٹنٹ ریٹس ہیں وہاں پہ اور اس کے اوپر بہت جو بہت اس کا ہی سٹیکٹ فوکس ہے کہ ہم اور چینلز جھونڈے گے ضرورتیں پوری کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ جو علاج ہے وہ کمپیٹیٹیو ریٹس کے ہم دیکھیں پرسپیٹین چرچ کے اندر کتنے کرسٹلز ہاؤسپیٹن ہیں پرسپیٹین چرچ کے جو ڈریکٹلی پرسپیٹین میڈیکل بورڈ کے اندر ہیں وہ دو ہاؤسپیٹن ہیں مموریل کرسٹل ہاؤسپیٹل سے آکھوٹ اور ٹیکسٹل کرسٹل ہاؤسپیٹل اس کے ساتھ یوشیٹ بورڈ بھی ہے لیکن وہ پارا یونائٹڈ ہاؤسپیٹل اور میں آج کربت اور وائس ٹیئر میں اس پہ بھی حمد کر رہا ہوں جو ہمارے ادارے ہیں اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی مسیحی ہیں سب سے پہلے ان کا فرض ہے کہ وہ ان کے لئے دعا بھی کریں یہ گواہی کا وسیلہ رہے ہیں خدا ان یسو نے روح کو اس کے وسیلے میشن نے اس کو اپنے بندوں کو بیجا جنہوں نے ان داروں کو قائم کیا اب یہ ہمارا وجہ ہے اب ہمیں کرٹیکل ان کو دیکھتے رہنے کی بجائے ایک لئے دعا کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کرنا ہے ہم جو اتظار کرتے رہتے ہیں کہ باہر بیٹھے کوئی لوگ ادھر فنڈ بھیجیں گے تو ہم یہاں کا کام کریں گے یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے ہم تو بڑے ہی جگہ پہ ایسی ایسی جگہ پہ جا کے کنٹیبوٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ بلکو بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو منس چیز ہیں جو پتہ ہے کہ افیکٹیو ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ ان کا سپورٹ سسٹم بڑھیں ان کے لئے پریئے سپورٹ بڑھائیں ان کی فرینشل سپورٹ بڑھائیں آپ کاؤٹیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں وہ بھی پوچھیں ٹانسپیرنسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور جو پریسٹرین میڈیکل بورڈ اس پر سب سے در فوکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان کی ٹانسپیرنسی بڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے دور کے مطابق ہے کمیونٹی کا سپورٹ بڑھا ضروری ہے ہم بہنگے مہنگے ہاسپٹل میں جانا پساند کرتے ہیں اور اپنی ہاسپٹل کو ہم اگرون کر دیتے ہیں اگر اپنے میں جائے تو ہم وہاں پہ تھوڑا سا وہ لیتے ہیں وہ دور بھی کنسیشن مانتے ہیں ہم تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹل میں ہیں ہم یہاں پہ یہ بھی فری کر دیں تو دوسرے ہم ہاسپٹل میں جا کے جو وہ کہتے ہیں میں نے دو تین ہاسپٹل کا ایکسپیرنس وقت پہلے وہ کہتے ہیں جائے پہلے ڈپوزٹ کر کے پھر آپ کو داخل کریں گے اور جو وہ کہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا ہے اسے یو سی اچھ ہاسپٹل ہے یہاں پر بھی اگر پیشنس جانا شروع کریں تو کیا زورت ہے انہیں کسی اور طرح کے وسائل ڈھوڑنے کی اسی طرح سے جو ہمارے کرسنہ ہاسپٹلز ہیں اگر کس کو مخیر لوگ ہیں اگر کئی ڈونیشن دینا تو آئیے بات کریں ہاسپٹل سے دیکھیں کوئی قرآنی مشینری ہے تو اس کو ڈیویلپ کرنے میں ہلپ کر دیں اگر کوئی ڈیپارٹمنٹ سے ہلی چال دا تو وہ آپ مٹیئرز خرید کے دے دیں کوشش کریں کہ ہم خود وہ مشنری بنیں جو پہلے باہر سے آتے تھے اور اب ہم خود وہ مشنری بن جائیں اور یہ ہمارے دارے ترقی کریں صرف کرٹیکلی کو دیکھتے رہنا جو وہ کافی نہیں پھر ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کمی ہے ہمارے پاس کرسٹل ڈوڈاکٹرز ہیں ہمارے دارے کرسٹل ڈوڈاکٹرز ہیں وہ بہت کم ہیں بلکہ ہے ہی میری دون نظر جو بچارے بن رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ ہی بن رہے ہیں کوئی مارے پاس ایسے سپورٹ سسٹم نہیں ہے کہ لوگ جائیں میڈیکل ٹویننگ لیں ڈوڈاکٹرز جو بنتے ہیں اپنا خرچہ کر کے اپنے ماباب کو خرچہ کرا کے پھر جب وہ مشن آسپٹل میں آئیں گے تو مشن آسپٹل کے پاس اپنے پاسے نہیں ہے اپنے پاسے نہیں ہے اپنے پاسے نہیں ہے ساروی دینے تو اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشن آسپٹل چلیں اور ریٹس بھی کمپیٹیوٹیو رہے ہیں تو پھر ان کو سپورٹ چاہیے تاکہ جو اپنے پر کام کرتے ہیں ان کا تو گھر چلنے چاہیے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو ہم ان کے لئے سپورٹ ڈھونڈیں یا ہم تو یہ میرا یہ بیل ہے سارے ہم ملتنوں سے fellow believers سے کہ ہم اپنے داروں کو بہتر کرنے کا بھی سوچیں صرف کرٹیکلی نہ دیکھتے ہیں نیارو لیٹس تھنک کہ ہم 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 ہمتنوں سے پوزیٹیوٹی سپورٹ آسو سب طریق وار کہ کرسچینٹی پاکستان کو میڈیگلز اور تعلیم دی اب اب کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں میں تو حکومت سے بھی التجا کروں گا کہ ان داروں نے صرف مسیحوں کی خدمت نہیں کی بلا امتیاز ہر پاکستانی جو ادھر آتے ان کی خدمت کی ہے اور انہوں نے اپنے ملک کی بڑی خدمت کی تو اگر یہ کرسچس میں ہو تو حکومت کے پاس بھی کوئی پلان ہونا چاہیے کوئی سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ یہ دارے یہ بننا ہو جائیں برکے چلتے رہے اور بڑا اچھا ہوگا اگر اگر اگومت بھی کچھ تھوڑا ساتھ ہلپ کریں کبھی آپ نے اس بارے میں اگومت سے پیل کیا جہاں تک ہماری پروچ ہے ہم باتچیت کر سکے ہیں کوشش ہے کہ آگے تھوڑا بڑھائیں گے لیکن اب تک کوئی میں ایسا سسٹم نظر آنی گا ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں میرا کہانے کہ کچھ لوگوں کو اچھی لگے گی کچھ لوگوں کو بری لگے گی ہم بہت زیادہ گلے خزاری کرتے ہیں گہر مزہب کے لوگوں سے لیکن جانا تک ہمارے تجربہ ہے ہمارے داروں کا ہمارے چرچز کا ہماری پروپرٹیز کا بہت زیادہ دکھ ہمیں اندر ہی سے اور اپنوں ہی سے ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہی ترقی کی راہ میں شاید باہر کے لوگ کام ذمہ دار ہیں ہم اندر کی لوگ کمیونٹیز کے طور پر کٹھے رہتے ہیں دوسرے کو بیلد کرنے کے لیے تعمیید کرنے کے لیے اگر ہم یہ کرنا شروع کردے تو اس پیارے ملک میں کوئی کمی نہیں تک آپ نے آج میرے ساتھ یہ بات چید ہے اپریشیٹ دیش یہ ایک ایک پوزیٹیو میسیج جو میں سب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دارے ہیں یہ جو پرابٹیز ہیں پاکستان میں ہمارے وجود کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اس کے لیے ایک سپورٹ ہے اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہمارا یہاں پہ وجود جائے وہ کام پرمائز ہوگا let's work together to protect بہت شکریہ آپ کا یہ ناظرین آپ نے پاسٹر مجید ساب کی دوسر دوسر نہیں اور کس طرح سے انہیں نے وہاں پہ ٹیکس سوا پہ جیل سازی کو روکا اور اس کو دوبارہ بحال کر آیا اور وہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے مخیر ذراعت ہے یہ ہم ساب کا فرز پت سازی مجید اور میری کنرمان تارک بہر جازی دیگا